اسلام کی ہسٹری اور واقعات اور اسلام کے بارے میں نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو سیف کر لیجئے اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو ویڈیو کو دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کی صحیح اور پوری انفرمیشن مل سکے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا جاتا ہوں آج کل میاں بیوی میں آپس میں محبت دکھائی نہیں دیتی میاں بیوی آپس میں خوش نہیں رہتے اگر آپ بھی شادی شدہ ہو یا پھر آپ کے شادی ہونے والی ہے اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو زندگی بھر کے لیے تو آپ کے لیے ایک بہترین کتاب لے کر آیا ہوں محبت اس کتاب کا پرائز صرف ہنڈرڈ روپیس ہے اس کتاب کو پڑھ کے آپ میاں بیوی دونوں میں پیار محبت کو بڑھا سکتے ہو جینے کا صحیح طریقہ سیکھ سکتے ہو دوستو یہ کتاب آپ کو صرف آن لائن ملے گی یعنی آپ اسے اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں پڑھ سکتے ہو اسے اپنے گھر پر نہیں مانگوا سکتے اس کتاب کو خریدنے کے لیے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کتاب کا لنک مل جائے گا جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ایک پیج اوپن ہو کر آ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پروڈک کا ڈسکرپشن سب کچھ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل اڈریس اور فون نمبر دینا ہے ایمیل اڈریس اس لیے دینا ہے کیونکہ آپ جو بھی ایمیل اڈریس یہاں پر دیں گے کتاب آپ کو اسی ایمیل پر مل جائے گی یہاں پر آپ اپنا ایمیل اڈریس دے دیں اور اس کے بعد آپ کو اپنا فون نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پیپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایمیل اڈریس اور اپنا فون نمبر دال کر آپ پیپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے پیج اوپن ہو کر آ جائے گا آپ یہاں پر کسی بھی طرح سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں فون پر یا گوگل پر سے کسی بھی طریقے سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ پیمنٹ کریں گے جو آپ نے ایمیل ایڈرز دیا ہے اسی ایمیل پر آپ کو بک مل جائے گی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر ابھی صرف چار سال ہی گزرے تھے دنیا کے بڑے بڑے کاہن نجومی سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ سہرہ کی دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط کو الٹ کر رکھ دیں گے وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے محذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے مسلمانوں نے ان کی پوری سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھیکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے بادشاہ شہنشاہ خسرو پرویس کے پاس دین اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر شہنشاہ خسرو پرویس کے دربار میں پہنچے تو ایران کے بادشاہ خسرو پرویس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور پھر بادشاہ خسرو پرویس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھار دیا اور پوری عرب قوم کو زلت بھرے لفظوں میں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھار دینے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیئے اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایرانی بادشاہ خسرو پرویس کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کا قتل کر ڈالا اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا کسی پھٹے پرانے سڑے ہوئے کتاب کی اوراک کے طرح ایران کی سلطنت کو ہوا میں اڑا دیا ملک روم کے بادشاہ کا وزیر لوکس کو اس واقعے کی خبر تھی اس لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی جیت اور مقابلے کے بارے میں اپنی سوچ کا اظہار کیا لوکس اپنے وقت کے ذہین اور چالاک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کا دشمن بننے اور ان پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار روم کے بادشاہ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا پادری شہرام کے جاسوس محل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے جب ان جاسوسوں نے بادشاہ روم اور وزیر لوکس کا چھپ چھپ کر ملنے کے بارے میں پادری شہرام کو بتایا تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے وزیر لوکس کو کسی بھی طرح سیاست سے ہٹانے کی تدبیر سوچی اس وقت روم کے لوگ ایاشی میں مگن رہا کرتے تھے بادشاہ ہو یا وزیر امیر اور خاص اور عام سب ہی لوگ شراب نوشی کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے لوکس بھی ان عادتوں کا دلدادہ تھا پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ایک رات جب لوکس عیسائی رکاسہ یعنی ناچنے والی جس کا نام سوسن تھا اس کا ناچ دیکھ رہا تھا اور مسلسل شراب پینے کی وجہ سے وہ بلکل ہوش میں نہیں تھا پھر اسی حالت میں لوکس نے سوسن سے شراب کا پیالہ بھرنے کو کہا سوسن اپنی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہوئے لوکس کے پاس آئی اور وزیر لوکس کے پیالے میں کسی دوسری سراہی کے ذریعے شراب بھر دی اس سراہی میں پادری شہرام نے ایک خاص قسم کا زہر ملا دیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا شراب حلق سے نیچے اترتے ہی وزیر لوکس کی حالت خراب ہونے لگی وہ تڑپتے ہوئے زمین سے اٹھا اور تڑپتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں ناچنے والی سوسن سے پوچھا سوسن تم نے مجھے یہ کیسی شراب پلا دی ہے میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں ہے سوسن مسکرائی اور کہا اے ملک روم کے عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہے جام اور پیمانہ اور سراہی بھی وہی ہے شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی اور نشان عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا لوکس کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا اس کا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا وہ شدید تکلیف کی حالت میں کچھ قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا لوکس کی یہ حالت دیکھ کر سوسن مسکرا رہی تھی وزیر لوکس اٹھ کر بیٹھا پھر اس نے بڑی طاقت سے چیخ کر کہا جاہل اور دکھاوا کرنے والے پادریوں تم نے اس شخص کا قتل کیا ہے جو روم کا دماغ تھا اب تم کو خدا کے قہل سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہہ کر لوکس ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اور دوبارہ اوندھے مو کالین پر گر پڑا پھر کچھ دیر بعد اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ناچنے والی سوسن بھاگ کر پاس گئی اور لوکس کو آواز دینے لگی مگر جب وزیر لوکس نے کوئی حرکت نہیں کی تو سوسن نے وزیر کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا وزیر مر چکا تھا سوسن زور زور سے ہسنے لگی اسے پادری شہرام کی بات یاد آنے لگی پادری شہرام نے اس سے کہا تھا اگر تو عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار دالے گی تو مقدس باپ اور بیٹے تجھ سے راضی ہو جائیں گے تیرے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور تو جنت میں جائے گی پھر جب سوسن وزیر لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کے راستوں پر چل رہی تھی تو اس کے دل اور دماغ میں ایک عجیب سی قیفیت تاری ہو گئی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جنت کے کسی وادی میں ہیں دوسرے دن روم کے بادشاہ اپنے خاص وزیر لوکس کی لاش پر اداس کھڑا تھا شاہی طبیبوں نے پوری کوشش کی لیکن اس زہر کا پتہ نہ کر سکے پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی لوکس نے مرنے سے پہلے کی تھی اب مسلمانوں کا لشکر عیسائی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا پھر کچھ ہی دنوں بعد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے دمشق اردن اور ہمس پر قبضہ کر لیا یہ سارے عیسائی علاقے روم کے بادشاہ کے سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشے اور برابری کے حقوق ادا کی نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی نہ کسی بھوڑے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی بہرحال عیسائیوں کے ان علاقوں پر قبضہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے کسی بھی عیسائی پر کوئی ظلم نہیں کیا مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر عیسائی مرد اور عورتیں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے یہ کیسے فاتح ہیں جنہوں نے ہماری عزت و عبرو کو چاک نہیں کیا ہمیں زلیل کر کے بازاروں میں نہیں گھمایا گیا ہمارے مال کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا زندگی کی یہ ریایتیں یہ امان اور سلامتی یہ عدل و انصاف تو ہمیں روم کے بادشاہ نے بھی نہیں بخشی مسلمانوں کا دمشق اردن اور ہمس کے فتح کرنے کے بعد رومی عیسائیوں کی حالت خراب ہو گئی اور روم کے کچھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئی جن کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ سب کے سب سر سے پیر تک تکلیف میں مبتلا نظر آ رہے تھے بادشاہ روم نے ان خستہال لوگوں کی طرف بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا اے عیسیٰ مسیح کو ماننے والے لوگوں آخر تم کو کیا ہوا ہے دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا کہ اے بادشاہ ہم پر قیامت آ پڑی ہے ہماری فریاد سنیں اور ہماری مدد کریں لوگوں کی یہ فریاد سن کر بادشاہ روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی فکر کے لہجے میں لوگوں سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے سارے دکھ ختم کر دوں گا ان میں سے ایک زاروں قطع رونے لگا اور کہا کہ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دیا ہے اور پھر ایک فریادی نے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا کہا کہ ہمارے بوڑے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے پھر ان میں سے ایک اور نے جھوٹ کہا سلیب کی بیٹیاں بے امان ہیں وہ مسلمانوں کی حوض کا نشانہ بن رہی ہیں ان فریادیوں نے عیسائیوں کی بربادی کے بارے میں بادشاہ کو کچھ اس طرح بھڑکایا کہ بادشاہ روم غصے سے اپنے تخت پر کھڑا ہوا اور بولا میں نے سلیب کے لوگوں کی فریاد سن لی ہے میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی آج سے تم لوگ انتاکیہ میں ہمارے خاص مہمان ہو انتاکیہ ملک روم کی دار الحکومت راج دھانی تھی فریادی خوشی خوشی دربار سے باہر آ گئے ان کی مکارہ ناچال کامیاب ہو گئی تھی موسیقی